سورہ فاطر کی پندھرمی آیتِ کریمہ آپ کے آگے تلاوت کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیتِ کریمہ میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ یلاللہ اے لوگو تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو مجبور ہو بے بس ہو لاچار ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ یلاللہ اے لوگو تم سب اللہ کے آگے محتاج مجبور بے بس لاچار ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے وہ پیر ہو چاہے وہ خطب ہو چاہے وہ شیخ ہو کچھ بھی ہو سب اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے محتاج ہیں بے بس ہیں مجبور ہیں انسان مجبور ہے نیند کے ہاتھوں مجبور ہیں انسان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہیں جو کھاتا ہے باہر نہ نکلے تو مجبور ہے اندر داخل نہ ہو تو مجبور ہے انسان کی مجبوریاں کو کہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ لوگو تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو محتاج ہو سب محتاج ہیں سب فقیر ہیں سب مجبور ہیں بڑے سے بڑے آدمی سے بات کیجئے وقت کے حکمراء سے بادشاہ سے امیر سے مالدار سے بات کیجئے غریب سے فقیر سے بات کیجئے درمیان کے آدمی سے بات کیجئے چھوٹے سے بڑے سے مرد سے عورت سے جوان سے بھوڑے سے جس سے پوچھئے کچھ نہ کچھ پریشانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کون ہے ہم میں سے کون ہے ہمارے درمیان ایسا جس کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مصیبت نہ ہو اس کی کوئی ضرورت نہ ہو اور وہ محتاج نہ ہو کون ہے ایسا اللہ فرماتے واللہ والغنی الحمید اللہ ہی کی ذات ہے جو بے نیاز ہے ہماری عبادتوں سے ہماری ریاضتوں سے ہمارے ہر قسم کے نظر و نیاز سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تعریف سے ہماری توصیر سے ہمارے حمد السلام سے اللہ کی ذات بے پرواہ ہے اور بے نیاز ہے اور حمید ہے اپنے آپ تعریف کے خابل ہے کوئی اس کی تعریف کریں نہ کریں میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آپ اپنی ذات میں خابل تعریف ہے آج کے اس قدرے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ہم سے یہ کہا اور ساری قائلات میں بسنے والے خیامت تک آنے والے انسانوں سے یہ کہا کہ تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو ضرورت مند ہو تو اپنی ضرورت کہاں پیش کی جائیں ہماری مجبوری ہماری مصیبت ہماری تکلیف ہماری پریشانی کس کے آگے پیش کی جائے کسی نے کہا ہے ہم سے کسی نے ہم کو آواز دی کسی نے ہم سے کہا کہ ہماری تمہاری پریشانی میں ہم کام آئیں گے ہم تمہاری مصیبت کو دور کریں گے ہمیں آواز دو ہمیں پکارو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے جو کہتی ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيمِ اُجِيبُوا دَعْوَةَ دَعِزَ دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سورِ بَخْرَا کے آیت نمر شیح السیب اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں اے نبی آپ سے انہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں ان سے قریب ہوں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں سوال کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور ہوں اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ کہیے کہ میں ان سے قریب ہوں بلکہ اللہ نے فرمایا فَإِنی قریب میرے بندوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ من سے قریب فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھے پکا رہیں مجھ سے دعا کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور اس بات پر یقین رکھیں کہ میں ہی ان کی دعا کا قبول کرنے والا ہوں میرے سوا کوئی ان کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے سورہ نبل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَخْشِفُ السُو کون ہے اللہ رب العالمین چیلنج کر رہا ہے کون ہے کون ہے داتا کون ہے مشکل کشا کون ہے غریب نواز کون ہے بندہ نواز کون ہے خطب کون ہے عبدال کون فرشتہ ہے کون پیر ہے جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو پریشانی کے وقت اس کے کام آئے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَخْشِفُ السُو پریشان حال مصیبت زدہ جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کا سننے والا کون ہے اور اس کی تقلیف کو دور کرنے والا کون ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِلَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ النَّمْسَانُكُمْ یاد رکھو اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو جن کے متعلق تمہارا یعقیدہ ہے جن کے متعلق تمہارا ایک گمان ہے کہ وہ اللہ کے سبابی ہماری مدد کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے صاحب فرما دیا عِبَادُ النَّمْسَانُكُمْ جیسے تم بندے ہونا جیسے تم غلام ہونا جیسے تم مجبور و محتاج ہونا جیسے تم بے بس ہونا وہ تم جیسے انسان ہیں وہ تم جیسے بندے ہیں ہمارے سامنے روتے ہیں ہم سے مانگتے ہیں ہم سے ڈرتے ہیں میرے بھائیو اور تو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت ہمارے سامنے بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے مسجد میں داخل ہوتے مسجد سے باہر جاتے جنگوں میں تنہائی میں رات کی تاریخی میں اللہ سبحان و تعالی کے حاگے ہاتھ و حجر دعا مانتے تھے روتے تھے گڑ گڑاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے اللہ میں تُس سے سوال کرتا اللہ میں تُس سے دعا مانتا ہوں کہ تُو میرے لئے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے تھے جن کو اللہ سبحان و تعالی نے کائنات میں سب سے اونچہ ورتباطہ فرمایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تو کہتے اللہ مختلی ابواب رحمتک اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے نماز ختم ہوتی اللہم اِنی اسألوک من فضلک میں تُس سے سوال کرتا ہوں میں تیرے فضل کا محتاج ہوں میں تیرے کرم کا محتاج ہوں میں تیرے رحم کا محتاج ہوں تو مجھے اپنے فضل و کرم سے نواز دے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بسم اللہ کہتے کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے سوتے تو کہتے اللہ تیرا نام لے کر سوتا ہوں تیرا نام لے کر اٹھتا ہوں زندگی ملتی دوبارہ اٹھتے تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی دیئے